بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو سبیہ کچن فوڈ سیکرٹ آج میں بنانے لگی ہوں چکن تک کا کڑھائی اس کا پیسٹ آم چکن کڑھائی سے زرہ ہٹ کے ہوتا ہے اگر آپ ریگولر گھر میں بننے والی چکن کڑھائی کھا کھا کے تنگ آ چکے ہیں تو ایک دفعہ یہ چکن تک کا کڑھائی ضرور ٹرائی کیجئے گا چلیں پھر جلدی سے ریسپی کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے ہم چکن کو مرینیٹ کر لیں گے یہاں پر میں نے چکن لی ہے 500 گرامز کیوپس میں کٹ ہوئی ہافٹ ٹیبل سپون جنجر گالک پیسٹ ون ٹیبل سپون کشمیری لال مرچ ہافٹ ٹی سپون گرہ مسالہ پیسا ہوا ون ٹی سپون سال ون ٹیبل سپون لیمن جوس اویل دالیں گے ٹو ٹیبل سپون وو ٹیبل سپون دہی ون ٹیبل سپون تک کا مسالہ اب ہم اس کو میکس کر لیں گے اب ہم اسے ایک ہنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے مرینیٹ ہونے کے لیے اب ہم ایک سرائی پین کے اندر اویل دالیں گے اب ہم اس کے اندر مرینیٹ ہوئی بھی چکن جو ہے وہ ایک اکپیس و تھاپ اس طریقے سے دابتے جائیں گے 2 میرےٹ کے لیے ہم اس کو ایک سائد اس کی پاکائیں گے میڈیم فلین پر اور اس کے بعد ہم اس کو ٹن کریں گے مرینیٹ ہوں اب ہم ٹکا کری پیار کر لیں گے اس کے لیے میں نے یہاں پہ کڑھائی لے لیے اس کے اندر ہم ڈالیں گے 4 ڈیبل سپون اویل یہ دیکھئے جی یہ میں نے 2 میڈیم سائز کی پیاز ہے اس کو میں نے باریک چاپ کر لیا اگر آپ گریٹ کرنا چاہیں تو گریٹ بھی کر سکتے ہیں پیاز کو اور اگر آپ چاپ کرنا چاہیں تو چاپ بھی کر سکتے ہیں ٹکا تو یہ ہے ہم ڈال دیں گے اویل کی اندر اس کو ہم نے لو ہیٹ پہ پکانا ہے لائٹ گولڈن کرنا ہے یہ دیکھئے جی پیاز نے کلر چینج کر لیا 1 ڈیبل سپون جنجر گارلک پیسٹ 1 کپ پیسٹ یہاں پر میں نے 3 ٹیماتر لے لیا تھے اور اس کو میں نے پیس لیا اگر آپ ریڈی میڈ پیری ڈالنا چاہیں تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں 1 ڈیسپون ہلتی 1 ڈیسپون 1 ڈیسپون 1 ڈیسپون پیسٹ 1 ڈیسپون 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 چکن کو مصالے کے ساتھ میں نے مکس کر لیا ہے ہم اس کے اندر ڈالیں گے ہاف کپ باٹل چاکہ ہماری گریبی تیار ہو سکے ہم اس پر ڈھکے رکھ دیں گے لو فلیم کے اوپر دس منٹ کے لئے آپ کا فائن ڈالکے میں نے اس پر ڈھک کر دس منٹ کے لئے پکنے کے لئے اور اب میں نے اس کا کھکن ہٹا لیا ہے اور یہ دیکھیں ہماری ٹینڈر ہو چکی ہے ہر کسی گریبی بھی بن چکی ہے اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے کریم میں یہاں پر ڈالپرز کی کریم ہوں آپ کے پاس جو بھی کریم ہو آپ وہ یوز کر سکتے ہیں یہاں پر ہم نے ڈالیں گے 6 ٹیبل سپون 1 ٹی سپون کسوری میں تھی اور اب اس کو مکس کر لیں گے پانچ منٹ کے لئے اس کو پتمے دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو سرپ کریں گے ٹیم ڈالنے کے بعد یہ دیکھیں جی میں نے اس کو پانچ منٹ کے لئے ڈھکیا رکھ دیا تھا اور ہماری چکن ٹکل تیار ہو چکی ہے اب ہم اس کو سرپ کر دیں گے یہ لیجئے جناب چکن ٹکہ کڑھائی تیار ہے ساتھ میں روگنی ناند منگوالیں یا خمیری روٹی اور پھر انجوائے کریں چکن ٹکہ کڑھائی امید کرتی ہوں آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور کومنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں مجھے دے اجازت اللہ حافظ